روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نائیں غریبی مشکل ویلے چھوڑ جاندین رشتے دار قریبی اس شیر میں شاعر ایک ایسی تکلیف اور ایسی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی نوکھی بیماری ہے جس کا علاج صرف لوگوں کے احساس اور مدد کی امید سے ہی ہے کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی کی طرح ہو جاتا ہے ہر مٹی تو مٹی ہی رہتی ہے تو مٹی کی طرف بھی جاتا ہوں تو وہ بھی کسی پہا اور مولن نہیں لگتا تو شاعر کہتا ہے کہ جو روگ ہوتا ہے یہ جو تکلیف ہے یہ جو بیماری ہے یہ دنیا کے تمام بیماریوں سے الگ اور انوکھی ہے اور وہ جس بیماری کا ذکر کرتا ہے اس کا نام اس نے بتایا کہ وہ غربت ہے غریبی ہے دو طرح کی غریبی اس دنیا میں پائی جاتی ہے ایک ایمانی اور ایک دنیاوی جو دین کا معاملہ ہے ہم اس کو ابھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ شاعر اس میں دنیاوی غربت کی بات کر رہا ہے جو دنیاوی غریب ہے جس کے پاس وسائل کم ہیں اخراجات زیادہ ہیں جس کے پاس پیسہ کمانے کی طاقت کم ہے مگر پیسہ لگنے والی جگہیں زیادہ ہیں اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہ چاہ کر بھی اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا یہ شاعر اس روگ اور اس بیماری کا نام لیتے ہوئے اس کو غریبیت میں غربت کا نام دیتا ہے دوبارہ شیر سنیے گا پہلی لائن میں کہتا ہے کہ روگاں وچوں روگ انوکھا یعنی بیماریاں وچوں بیماری ہی انوکھی ہے یہ جس دانائے غریبی یعنی جس کا نام ہے غربت وسائل کم ذمہ داریاں زیادہ ہیں دوسری لائن میں شاعر کہتا ہے کہ مشکل ویلے چھوڑ جاندے نے رشتے دار قریبی اچھا یہ مشکل ویلے یہ تو سب کو سمجھا رہا ہے کہ مشکل ویلے مطلب ایسا وقت جو مشکل میں ہو بندہ جب ایک بندے کے احساس کی ضرورت ہو جب ایک بندے کی مدد کی ضرورت ہو تب وہ بندے مدد نہیں کرتے جو رشدار ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں یہ تو اس کے ہاتھ کی وجہ ہے یہ اس کی کرتوتوں کی وجہ ہے چاہے وہ آج وہ سب کو چھوڑ جانے کی نیت کر چکا ہو وہ آج بدلنا چاہتا ہو آپ کی ایک سپورٹ کی وجہ سے وہ زندگی کو اپنی سوچ کو اپنے گھڑانے کو اپنے لائف سٹائل کو بدلنا چاہتا ہو لیکن وہ سپورٹ ابھی اس کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ شاعر اس بات کو لے کر کہتا ہے کہ مشکل ویلے چھوڑ جان دینے رشتے دار قریبی یعنی جو مشکل اوکھا ویلہ آندہ ہے یا اوکھا وقت آتا ہے یا مشکل وقت آتا ہے تو چھوڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں مدد کرنے والے سے جو باہر والا ہوتا ہے وہ اکثریت کے ساتھ وہ گربت کی وجہ سے اس کی مدد کر دیتا ہے اور رشتے دار تنقید کرتے ہیں اور جو قریبی ہوتے ہیں وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ جس پر غربت آ جاتی ہے جس پر غریبی چھا جاتی ہے اس کو ادھار دیتے ہوئے بھی لوگ کتراتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس کو ادھار دے دیا تو یہ لٹائے گا کیسے اس کے تو پاس پہلے ہی کچھ نہیں تو دینے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی پیسے والے کو ہی ادھار دیتے ہیں مدد اسی کی کرتے ہیں ابھی کل کو یہ ہمارے کام بھی آئے گا یہاں ایک ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک شادی تھی تو رشتے داروں نے پتا چلا کہ لاکھوں روپیہ اس کی شادی پر اڑا دیا اور اتفاق یہ ہوا کہ پانچ سات آٹھ مہینوں کے بعد زندگی ہے ایک سفر کرتی ہے کبھی اوج کبھی نہیں چاہتی ہے تو جس شادی پر لاکھوں روپیہ اڑایا گیا بہترین سی گاڑیوں کو سجایا گیا وہ جب غربت کی وجہ سے وہ دلہا جو چھ سات آٹھ مہ کی صرف پیریڈ میں اس دوران اسی ڈیوریشن میں وہ غربت کی ایک لکیر پہنچا تو اس نے اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے رہتہ کیا تو اس کو ایک لاکھ روپیہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا حالانکہ وہ اپنے دور کا لاکھ روپیہ اپنے پر اڑوا چکا تھا وہ وہی تھا جس پر اس کے دوستوں نے ایک ہزاروں کے حساب سے نوٹ انشاور کیے تھے بانٹے تھے تو اس وقت میں ہمیں اس شاعر نے یہ چیز دکھائی ہے یہ چیز بتائی ہے کہ سنو تمہارے احساس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو جو تم دنیا کو دکھا کر اڑاتے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کا احساس کرو اور کسی کے مشکل وقت میں کام آ جاؤ دوبارہ شیر سنیے گا روگاں وچو روگ انوکھا جزدہ نائیں غریبی مشکل ویلے چھوڑ جان دینے عصیدار قریبی موسیقی